اصل میں جب ہم نے یہ دکان لی تھی نا تو یہ بالکل آدھی دکان لی تھی یہاں سے یہاں تک یہ کیکے کے پاس دو دکانیں تھی تو یہ ایک والی اور ایک سات والی تو کیکے نے ہمیں آدھی دی تھی اب پی ڈیڑھ ایک اور آدھی اس نے خود رکھی تھی تو یہ الحمدللہ بعد میں اونر کے ساتھ جو نا ڈائریک ہم نے پوری لے دی اس کے بعد یہ سیٹ اپ بنے ملیشیا دوہزار پانچ میں اب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ساڑھے تھارا تھارا رنگٹ پچاس پیسے ہماری بیسک تھی اور چار رنگٹ ہمارے تین گھنٹے کے اوور ٹائم بند تھا ساڑھے بائیس تیس رنگٹ ہماری بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کی تھی سیدری نیکی کا تو کوئی یاد نہیں ہے لیکن ابھی تک میں آپ کو تین ایک ملیشیاں دو تین ملیشیاں اور دو تین پاکستانیوں کا بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت عرصہ گزارا لیکن انہوں نے بھی مجھے دھوکہ دیا اسلام علیکم ویڈیو اچھا تو جی آج میں ایک بھائی کے پاس موجود ہوں پاکستانی ہے یہ اور ابھی میں ان کو بہت زیادہ جانتا ہے نہیں آج کہہ لیں کہ فرسٹ ڈائب میں ان سے ملاؤں اس سے پہلے میں ایک دفع ملاؤں دس منٹ کی ملاقات ہوئی تھی وہ کسی ایک چیز سکیر لیٹیڈ ہوئی تھی دس منٹ بڑی کوئی کسی ایک ملاقات اس کے بعد میں آج ان کے ساتھ میں نے ابھی کوئی تین چر گھنٹے گزار رہے ہیں تو اس میں جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ایک بندہ کہہ لیں کہ زیرو سے لے کے نہ اوپر تک جانا اپنی محنس سے تو یہ جنرین بھائی صاحب کی رہی ہے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوگے ان کی دکان کا سیٹ اپ بڑا پیارا ماشاءاللہ بہت سے جو لوگوں کا خواب ہوتا ہے اوورسیز میں ایسا سیٹ اپ بنانا آسان کام نہیں ہے تو ابھی آج ہم ان کی جنرین کا پوچھیں گے جس سے نئے لوگ آنے والے جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا ایک تو انفرمیشن مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو ایک اور چیز سمجھا رہے گی کہ محنت کریں گے آپ کو آج نہیں تو کل نیت اچھرین گی تو فائدہ ضرور ہوگا اور ابھی انہ نے یہ بھی بتایا کہ ایک دو بندے نے فراوڈ بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی مزید ان سے ہم بات کریں گے پوچھیں کہ یہ کب آئے یہاں پہ کب سے یہ ساراکورٹ سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فاروق بھائی بتائیں آپ کا نام کی میرا نام حافظ فاروق ہے اور میں سیارکورٹ سے بلونگ کرتا ہوں پاکستان اچھا مجھے یہ بتایا تھا میں بھی سیارلکوٹی ہوں سیارلکوٹی بندے اتنے سیدھے ہوتے نہیں ہیں جتنے آپ ہیں لیکن یہ میں نے بھی سنا ہے مسائل بھی دی جاتی ہے لیکن میں اپنے تجربے کے حساب سے کہتا ہوں کہ زیادہ تر اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ چاندے کے لوگوں کے وجہ سے ہمارا شہر جو ہے وہ بدنامو ہے اچھا ہے نہیں ٹھیک 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 فاروق بھائی آپ کب آئے تھے ملیشیا میں میں ملیشیا دوہزار پانچ میں دوہزار پانچ میں سٹار سے بتائیں بہت زیادہ لمبی نی بات ہو لیکن محتیصر میں بتائیں کہ سٹار میں کیسا تھا اور اب کیا فیلنگ ہے اب کیا سسٹم ہے شروع میں جب ہم آئے تھے تو ہم بالکل آئے تھے سمیلے کے کمپنی ورکر تو میں نے تو دو مہنے کے بعد کمپنی چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ جو ہمیں بیسک بتائی گئی تھی وہ نہیں تھی بتائی کتنی گئی تھی وہ بتائی گئی تھی اس وقت دوہزار پانچ میں تھرٹی فائی پینتیس رنگٹ پینتیس رنگٹ ایک دن کے ایک دن کے آٹھ گینٹے کے اور پلاس چار گینٹے اوور ٹائم تھا تو جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ساڑھے تھارہ تھارہ رنگٹ پچاس پیسے ہماری بیسک تھی اور چار رنگٹ ہمارے تین گینٹے کے اوور ٹائم بنتا تھا ساڑھے بائیس تیس رنگٹ ہماری بارہ گینٹے کی ڈیوٹی کی تھی سیندری تو ایک دو مہینہ ہم نے کیا پہلے مہینے کے جب سیندری آئی ہے تو سیندری دیکھ کے میں نے ایسے مینجر کے سامنے پھینک دی میں نے کہا مجھے تو یہ نہیں چاہیے کہتا ہے کیوں میں نے کہا ہمارا تو یہ کنٹریکٹ نہیں ہوا مطلب کہنے کا مقصد ہی ہے کہ ہمارے لوگ ہی چیٹ کرتے ہیں دو نمبر طریقے سے بندے کو ڈیل کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری یہ سیندری ہے آج تک بھی یہی ہو رہا ہے جو نئے لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو ان کو بھی ایسے ہی گائر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اتنی سہدری ہوگی اور یہ یہ وہاں پہ سہولتیں ہوگی لیکن اس کے بارکس ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد ہم نے محنت شروع کی کافی لوگوں کو جانا جو اپنے تھے ان کو بہت دیکھا لوگ یہاں پہ نظر کچھ آتے ہیں لیکن ہوتے کچھ ہیں اچھا اس میں جو مزدوری کے ایک جڑنی ہوتے کتنے نے مزدوری کی میں نے مزدوری ایک سال کنٹینیو کی اور میں نے وہ بیلڈنگ کا کام کیا کنسٹرکشن کا آج بھی اگر کسی کو کہیں تو وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا لیکن میں نے وہ کیا الحمدللہ تو پھر ہم آگے آگے بڑھتے گئے لیکن میرا شروع سے میرا یہی ذہن تھا کہ میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے کاروبار آپ نے کب سٹارٹ کیا کس چیز ہے کاروبار میں نے تقریباً دو ہزار آٹھ نو میں نلائی تیگا میں چھوٹا سا سٹار لگایا تھا کپڑے کا کپڑے کا ملے کے سکاف جو ہوتی ہے تو وہاں سے پھر مجھے شوپ پڑتا گیا تو اس میں بھی مجھے نقصان ہوا لیکن تجربہ ملا پھر بعد میں دوبارہ کپڑے کا کیا گمبک میں ایک شوپنگ مول میں سٹار لگایا وہاں پہ بھی نقصان ہوا لیکن یہ ہے کہ تجربہ ملا اچھا جب سٹار لگاتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا لوکل بندہ یوز کرنا چرک پڑتا جی اس پہ یہ ہوتا ہے یا تو آپ کے اپنی کمپنی ہو آپ کے نام پہ ساتھ میں لوکل ڈریکٹر ہو یا آپ کسی لوکل کے نام پہ کوئی سٹار لے رہے یا دکان لے رہے تو آپ نے کسی لوکل کے نام پہ لہی تھی تو اس میں بھی مجھے نقصان ہوا پھر میں نے چھوڑ دیا تو ابھی یہ جو آپ کی یہ دکانی ہے رسیمپلی دو بڑی بڑی ایک تو سٹار ہے مال کے اندر پر فیوم کا یہاں پہ بہت بڑی سٹ اپ نہیں ہے لیکن چھوٹی سے دکان میں بھی وہ لاکھوں کا مال بڑا ہے لاکھوں پاکستانی نہیں نہیں مالیشن ٹھیک ہے اور اس کے بارے یہ دوسری دکان ہے یہ تو بھائی ایک ملین سے پلاس ہے ملین پلاس ہے ٹھیک ہے اس کا سٹ اپ دیکھا ہے تو پھر جب یہ دکان کب شروع کی کہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہ دکان ہم نے دو ہزار چودہ میں تیرہ کے اند پہ اور چودہ کے شروع میں ہم نے اکیلے کی ہیں کسی کے ساتھ نہیں میں اور میرے سسور کے ساتھ ہم نے تو لیکن میں کام میں نے تقریباً ڈائی سال اکیلے کام کیا اس پوری آپ جو نیچے دکان دیکھ کے آئے ہیں یہ آدھی دکان تھی اور پوری آدھی کو میں اکیلہ چلاتا تھا کسٹمر سروس بھی پیکنگ بھی اور جتنے بھی کام تھے کو دیو ہم کرتا تھا ڈائی سال میں نے کوئی چھوٹی بھی نہیں کی اب آپ ان کے جو سسور ہیں وہ یمن سے انہوں نے یمن میں شادی کیا ہے یہ مجھے پاتا ہے میں اس کو لنبانی کروں گا تو اس میں یہ بتایا کہ یہ شادی کس طرح ہوگی یمن میں شادی اصل میں میرا دو ہزار داس داس کالون انٹرنیٹ کیفے تھا تو وہاں پہ میرا سسور کا ساتھ ہی مارکیت تھی وہاں پہ اس کا ریسٹرونن تھا ہماری دوستی تھی میں میں کے ریسٹرونن پہ جاتا تھا اور میرے سالے آتے تھے ہمارے کیفے پہ انہوں نے پھر آپ کو آفر کر دی آپ نے شادی کر لی شادی کر لی تو ابھی وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہے جی ابھی وہ بزنس پارٹنر ہے ٹھیک ہے جو کام کی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو ویزا ہے وہ کسی لوکل کے نام پہ ہیں کہ ان کی اپنی کمپنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کتنا حرچہ آ جاتا ہے کون کون سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں وہ سب آپ بتائیں کہ ویزا آپ کا آپ کی کمپنی کے اندر ہے میرا کمپنی اپنی ہے میں ڈریکٹر ہوں ایزی کمپنی اور ویزا بھی اپنی کمپنی کے ہی ہے تو اس میں بھی بہت مشکلات ہیں ویزے میں اسپیشلی جو ہے ایزی ملیشیا ایمیگریشن نے تو ایزی کیا ہوا ہے لیکن ہمارے لوگ یا جو آگے جانت ہوتے ہیں آگے سے ہلپ کردے وہ آپ کو صحیح گائم نہیں کرتے لیکن اس کا میرا پندرہ سے بیس ہزار انگٹ کا خرچہ ایک سال کا نہیں صرف ویزے میرے ویزے کا اور میرے ٹیکس کا ٹیکس کا باقی جو کمپنی کا ٹیکس ہو وہ پندرہ سے بیس ہزار لہیدہ سے ہے آشاءاللہ وہ تو چلیں جتنا کاموں کا اتنا ٹیکس ہوگا جتنا کام سے ساپ سے ٹیکس دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک بندہ پاکستان میں سوچ رہا کہ میرے پاس ایک لاکھ رنگٹ ہے دو لاکھ رنگٹ ہے وہ یہاں پر آکے سوچے کہ میں اپنی کمپنی بنا لو اور اس پر اپنا بیزا رکھوا لوں تو کیا لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے نہیں ممکن ہے لیکن اس کے پہلے میں تو کسی بھی پاکستانی کو مشکرہ یہ دوں گا کہ پہلے وہ زیرو سے آکے کام کریں جس بھی مطلب کٹیگری میں وہ کام بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ دو چار چھے بہینیں مزدوری کریں اور مزدوری کرنے کے بعد وہ اس کام کو سمجھ سکیں گے اس میں نقصان کیا ہے فائدہ کیا ہے کتنا نقصان ہے کتنا فائدہ جیسے میں میں پانچ سات سال نقصان کیا ہے اور مختلف کٹیگری کے کاموں میں نقصان کیا ہے تو انڈ پہ جا کے تو جو ہے پہلے ہم نے ریسٹورنٹ بھی کیا رہا بھی ہم ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا گئے ہیں میرا عربی ریسٹورنٹ بھی ہم نے تین سال کیا ہے تو تین سال لوس کیا اس پہ تو پھر وہ چھوڑا ہے بہت سے پاکستانی مجھے کہتے ہیں ہم یہاں سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کریں گھر بیچ دیں ادھر آجیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا آپ وزٹ کریں پہلے آگے چیزوں کو دیکھیں تو ملیشیا ایک اچھا کنٹری ہے لیکن بہت کمپلیکیٹیڈ ہے بلکو ٹھیک ہے کمپلیکیٹیڈ ایسے کہ یہاں پہ یہاں پہ جو نیا بندہ ہے وہ کیا کرے گا یہاں پہ سمجھ نہیں لگے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں یہاں پہ ہر کنٹری میں پاکستان میں آپ کو یہ سمجھ نہیں لگے گی تو اس میں یہ کہ کوئی بھی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہاں سے پاکستان سے کر کے پینتیس چالیس لاکھ لے کے ملیشیا ملیشیا بہت لوگ حلکہ لیتے ہیں حلکہ نہیں لے دس بڑا لاکھ رنکیٹ ہو تو پھر آپ ایک اچھا سیٹپ بنا سکتے ہیں اگر اس میں بھی آپ کو ایکسپیریئنس لازمی ہے ایکسپیریئنس نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے اندازے میں اگر یہاں پہ ایک بندہ فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے دو تین بچے ہیں اس کے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کوئی سیٹپ بنانا چاہتا ہے تو اس کو منیمم کتنی انویسمنٹ تو پھر آپ کوئی بھی اپنا سیٹپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں پہلے آپ اپنا سیٹپ کریں دکان کام کا کوئی بھی اس کے بعد اپنے ویزے کا سیٹپ کریں اس کے بعد فیملی کو لے کے آئے کیونکہ اگر فیملی کو ساتھ لے آئیں گے ویزا نہیں لگے گا اوور سٹے ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا چلیں اس پہ ایک چیز دے دیں کہ فیملی کا خرچہ کیا آرد ہے گھر کے ساتھ رینٹ کے ساتھ اور بچوں کے سکول کے ساتھ سکول نہیں جا رہے ابھی بچے سکول نہیں جا رہے تو میرے جو گھر کا خرچہ میں جو گھر میں دیتا ہوں خرچہ پانچ ہزار انگر دیتا ہوں میں گھر کا جتنا بھی خرچہ رینٹل اور ساتھ میں جو کھانے اور بچوں کا دودھ گھر کا کتنے سکوئر فیٹ ہے گھر آپ کتنے سکوئر فیٹ ہے گھر آپ میرا بھی جو چار کمرے ہیں گھر کے سکوئر فیٹ کا مجھے نہیں جا رہے چلے چار چار ہے چلے چار کم از کم وہ پندرہ سو سکوئر فیٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر اسے آپ کم بھی لیں گے تو رجی روم کا رینٹ کتنا میں سے سولہ سو رینٹ ہے اور اس کے بعد آپ کا انٹرنیٹ اور بجلی پانی پا ٹھیک ہے سولہ سو بھی مناسب ہے ایک گھر کا تو یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی ڈیڈیا میں رہ رہ رہے ہیں اگر آپ کل کے مینڈر میں رہ رہ رہے ہیں تو آپ کو ایک کمرا بھی ایک ہزار میں ملتا ہے ٹھیک ہے وہ الگ الگ سسٹم ہے ہر جگہ کا تو یہ اگر سورہ سو رنٹ تو یہ رنٹ بہت زیادہ نہیں لیکن ایک فیملی کا یہاں پہ اتنا خرچہ ضرور آجاتا ہے ٹھیک ہے اب بہت لوگ ملیشیا کو کمپیر کرتے ہیں عرب سے سستہ تو یہاں پہ لائپ بڑی ایزی ہو جائے گی تو اتنی ایزی نہیں ہے تو جو بھی فیصلہ کرنا چھوٹا کام نہیں تو بہت لوگ بڑے جذباتیوں کہ یار میں بس یہاں سے نکل رہے ہیں اب جو پہلے نہیں آئے تھے شوپنگ مول میں پاکستان سے واپس آیا ہوں پہلے کوئی پاکستانی وہاں پر نظر نہیں آتا تھا اب تقریبا ڈیٹھ سے دو سو پاکستانی میں نے دیکھ سارے دیلی بیس پہ وہاں پہ دیکھتا ہوں اور سب ویزر پہ آئے ہیں اور سب کے پاس جوب نہیں ہے میرا جو ویڈیو پرانے کا مقصد وہ یہ ہے میری ویڈیو سے اب میں کسی کو ڈسکرش نہیں کر لیکن حقیقت ضرور بتا رہا ہوں تو باقی ہر بندے اپنا 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 خیر کرے گا لیکن اللہ مجھورٹی ضریل اور یہ نکلے بس پاکیستان سے نکل نے چار پانچ لاک پاکیستان میں ہو رہا پاکیٹ میں دل گمیں آپ پاکیستان مجھے رسک لینا چاہیے آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو لیگل طریقے سے جائیں ابھی یہاں پہ بھی آ رہے ہیں لوگ کالنگ ویزے پہ آ رہے ہیں جو تو اس طرح آئے ایک سال کا ویزا لے کے آئیں ایک سال اگر آپ نے کاروبر بھی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ رہیں سمجھیں مزدوری کریں جس کیٹیگری میں آپ کو کام جانتے ہو اسی میں آپ محنت کریں تو ایک دن آپ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں جائے اچھا اب اس پہ میں آپ سے دو سوال پوچھا ہوں ایک یہ کہ یہاں پہ کوئی ایک آپ نے ایک فروڈ بتانا ہے کہ میرے ساتھ ایک بندے نے یہ کر دیا ٹھیک ہے یا ایک اچھی بھی بتانا ہے کہ ایک بندے نے میرے ساتھ نیکی کر دی ایک بڑا بندہ ایک اچھا بندہ بتا دی کوئی ایک واقعہ میں مجھے نیکی کا تو کوئی یاد نہیں ہے لیکن ابھی تک میں آپ کو تین ایک ملیشیان دو تین ملیشیان اور دو تین پاکستانیوں کا بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت عرصہ گزارا لیکن انہوں نے بھی مجھے دھوکہ دیا ان کا جب اسی دکان سے ایک بندہ مجھ سے پندرہ سے بیس ہزار کا سامان لے کے گیا ہے ابھی تک تین چار سال ہو گئے اس نے پیسے نہیں دیے اور اس کے بعد اس نے کہا دینے بھی نہیں ہے تو میں نے اس کو بولا کہ دنیا میں حساب کر لو تو اچھا ہے وہ یہ بندہ ملیشی تھا پاکستانی تو اس نے کہا بھئی میں ادھر حساب نہیں کروں گا آگے جا کے کر لیں گے حساب ایسے ایسے پاکستانی بھی ہیں اور وہ پندرہ سال اس نے ہمارے گھر میں کھانا کھایا مطلب وہ یہ کہ آپ کے ساتھ پندرہ سال رہا تو اس نے کہا چلے میں آپ سے سامان لے کے آگے بیچ کے تو پھر اپنا سیٹ اپ مجھے اس نے بتایا کہ بھئی میرا سیٹ اپ دیکھا کافی دیر پہلے ہم پانچ سات سال کٹھے رہتے تھے اس کے بعد اس نے مجھے دکان یہ دیکھی تو اس نے کہا یار میرے نے ایک دوست کے پاس یہ عربی جوبے تھے یہ جو میں نے پہنا ہے تو اس نے کہا یا میں نے کنٹینر مگوایا تو آپ کسی کو یہ بیچ دو اس کی ہول سیل مارکیٹ میں بیچ رہا تھا پہنتالیس رنگر کا تو اس نے مجھے کہا تینتیس سے پہنتیس رنگر کا میں تمہیں دے دوں گا آگے تم نے جتنے کا دینا ہے تو میں نے دوست تھا اس کو بتایا میں نے کہا یا تینتیس سے پہنتیس رنگر کا ملے گا سامان اتنے کا تم لے لو مجھے نہیں چاہیے تو میں نے اس کی ہیلپ کی گرنٹر میں تھا سینٹر میں ٹھیک ہے تو وہ پہلے تو پندرہ بیس ہزار کا کیش لے کے چلا گیا اس کے بعد اس نے مجھے نے دوبارہ فون کیا کہ اتنا مجھے یہ یہ مال چاہیے وہ میں نے ادھر دکان پر رکھ دیا تو وہ بندہ آیا اپنی گاڑی میں اس نے اس کو رکھا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کل آپ کو کچھ ٹرانسفر کروں گا اور اصل میں وہ تھائی لینڈ میں لے کے گیا تھا سامان تھا اس نے شادی وہاں پہ کی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا کل کچھ میں ویسٹرن یونین کروں گا تو ابھی چار پانچ سال ہونے والے ہیں نا اس نے پیسے دیئے اور میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس کے بعد کافی اس کے فون آئے ہیں میں نے کہا یار میں تمہیں نا میں تمہاری واہ واز سننا چاہتا ہوں ہماری تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں مجھے اتنی نفرت ہوگی ہے دوستوں سے بھی تو ابھی یہ حساب ہے ابھی جب بندہ ایک بندے کے ساتھ جب دوکھاتا ہے نا تو وہ کہہ کرتا ہے آگ سے اب کسی اور کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے ہیں تو بس ایسے لوگوں سے بچیں اور دعا ہے کہ میں آپ کو جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ملیشیا میں آپ جس بندے سے بھی کوئی کام کریں یا جس بندے سے کچھ لیندین کریں اگر آپ اس سے لے سکتے ہیں پیسے پیچھے آپ اس کو جانتے ہیں پھر اس سے لیندین کریں ویسے اس کو ٹرس پہ کسی پہ نہ کریں کیونکہ یہاں پہ ٹرس کے لوگ ہیں نہیں اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس پہ اتبار کر سکیں دو نمبر زیادہ لوگ ہیں تو یہ آپ نے سن لیا تو یہ ایک بندے کا یہ ایک نیچرل چیز ہے جس بندے کے ساتھ دو چار دفعہ دھوکھا ہو گیا ہوگا نا تو وہ پھر کبھی کس پہ اتبار نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اللہ آپ کو ایسے لوگوں سے بچائے امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی